دیفنس آر بلاغ میں انفینٹی میوزک ورک سٹوڈیو میں ہونے والی لانچنگ تقریب میں گلوکار شفقت سلامت علی خان، امار ربانی اور انفینٹی کے سی ای او فراز خوصہ شامل تھے فراز خوصہ نے بتایا کہ انہوں نے ایک غزل شہنچائے سر مہدی حسن کی ہی گائی ہوئی منفرد انداز میں تیار کر کے انہیں ٹربیوٹ کی ہے جس میں گلوکار شفقت سلامت علی خان، عباس علی خان اور فراز خوصہ نے اپنے سروں اور آواز کا جاتو جگایا ہے دوسرا گانا نئے گلوکار امار ربانی کا ہے جس کے تمام پروڈکشن اور کمپوزیشنز فراز خوصہ کی ہیں میڈیا کو دونوں گانوں کی ویڈیوز دکھائی گئیں فراز خوصہ کا کہنا تھا کہ ان کے ہاں صرف پریٹ فارم کی کمی ہے نئے ٹیلنٹ میں بہت طاقت ہے اور وہ دنیا میں کہیں بھی کسی کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے شفقت سلامت علی خان کا کہنا تھا کہ حکومت کو سپورٹ کرنی چاہیے جبکہ امار ربانی کا کہنا تھا کہ نیا ٹیلنٹ پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے زائع ہو رہا ہے پاکستان انڈسٹری اس لیے زوال بزیر ہے کہ اس کی فنڈنگ نہیں ہے اس کو نیشنل لیول پر گورنمنٹ کی بزیرہ ہی ہونے چاہیے اس کو سرکاری کر دینا چاہیے اور فنڈز دینے چاہیے پلیٹ فارم ہے نہیں ہے جس کی بیس پہ لوگ اپنے ٹیلنٹ کو شو کر سکیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے آگے آ سکیں میوزک انڈسٹری کی بحالی کے لیے ایسے سٹوڈیوز کا کام کرنا خوش آئین بات ہے یہ سٹوڈیوز نہ صرف نئے ٹیلنٹ کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں بلکہ ان کو پلیٹ فارم بھی مہیا کرتے ہیں کیمرائمین کامران خان کے ساتھ زین مدنی سٹی فورٹی ٹو موسیقی